پاکستان انڈیا سے نہ ہارے باقی کسی بھی ٹیم سے ہار جائے جب انڈیا سے ہارتا ہے تو وہ دل پہ جا کے لگتا ہے بھارتی حکومت نے پاکستانی کرکٹ ٹیم کو ویزے دینے کی منظوری دے دی ہے وول کپ کے دوران پاکستانی صحافیوں کو بھی ویزے جاری کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے پاکستانی کرکٹ شوائقین کو ویزے دینے کا فیصلہ بعد میں ساخلہ منسٹری کے سپورٹ بھارتی بورڈ نے ایسے سی کو ویزوں کے مطالق قین دہانی کروا دی ہے جہیں دوستو جب سے پاکستانی کرکٹر ایوم اس کے میڈیا کو بھارت میں ہونے والے 2020 کرکٹ وول کپ 2021 کے لیے انڈیا گورنمنٹ کی طرف سے بھارت میں آنے کے لیے ویزہ دینے کی بات کو منجوری ملا ہے تب سے پاکستانی میڈیا ایوم پاکستانی عوام میں الگ ہی ماحول چل رہا ہے تو آئیے چلیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا میں کیا چل رہا ہے بھارت پر پاکستان کا دباؤ کام کر گیا بھارتی حکومت نے ایٹی ٹونٹی بول کپ کے لیے پاکستانی کھلانیوں کے ساتھ ساتھ میڈیا کے نمائندوں کو بھی ویزے جاری کرنے کی بات کی ہے اجازت دے دی گئی ہے کہ میڈیا کے نمائندے بھی یہاں آ سکتے ہیں بھارت پر پاکستان کا دباؤ کام کر گیا بھارتی حکومت نے ایٹی ٹونٹی بول کپ کے لیے پاکستانی کھلانیوں کے ساتھ ساتھ میڈیا کے نمائندوں کو بھی ویزے جاری کرنے کی بات کی ہے اجازت دے دی گئی ہے کہ میڈیا کے نمائندے بھی یہاں آ سکتے ہیں بھارت پر پاکستان کا دباؤ کام کر گیا اب اس پاکستانی میڈیا کو کون سمجھائے گا بھارت پر کسی گداؤاؤ کام نہیں کرتا ہے اور تم تو پھر بھی پاکستان ہو ویسے تم پاکستانی میڈیا کو میں بتا دوں کہ پاکستان کرکیٹ کنٹول بورڈ بھارت سے گوہار لگائی تھی بھارت سے ریکویسٹ کیا تھا بھارت میں ہونے والے آئی سیسی ٹونٹی ٹونٹی وولڈ کپ دوہر ایکیس کھیلنے کے لیے کسی بھی طرح پاکستانی کرکیٹ ٹیم کو بھارت جانے کے لیے ویجا مل جائے یقین نہ آئے تو تم اپنے خود پاکستانی میڈیا کے موں سے سن لو جو خود ٹیوی پر بیٹ کے پاکستان کا بے اجتی کر رہا ہے بی سی سی آئی ہے ان سے ہم رابطے کر چکے ہیں کہ پاک بھارت سیریز کو بحال کیا جائے لیکن دوسری جانے پچھلے ایک سال سے سورف گنگولی جو کہ بی سی سی آئی کے چیئرمن ہے جو صدر ہیں وہ باہر رہا یہ بات بول چکے ہیں کہ جو وزراء آزم ہے پاک بھارت کے وہ فیصلہ کریں گے سیریز کو یعنی بھارت ایک جانے ٹرکٹ کے اندر پولٹکس دے کر آ رہا ہے لیکن دوسری جانے پاکستان ٹرکٹ بورڈ کے چیئرمن یہ فرما رہے کہ ہم بار بار رابطہ کرتے رہے ہیں تو جب وہ آپ سے نہیں کھیلنا چاہ رہے اقبال صاحب تو کیوں آپ بار بار رابطے کر رہے تھے پہلی چیز یہ بلکل تلا دیکھیں پاکستان پاکستان کی ایک کرکٹ میں اپنی اہمیت ہے پاکستان جو ایک ایسی ٹیم ہے جو شاہد کی نے کرکٹ کو اپنی جانے متوجہ کرتی ہے لیکن اب چونکہ کوویٹ کی وجہ سے شاہد کین تو نہیں آ رہے لیکن پاکستان کو بھارت کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکنے چاہیے کہ ہم بار بار ان سے کہیں اگر وہ نہیں کھیلنا چاہتے اور یہ بات دور بھارت پر پاکستان کا دباؤ کام کر گیا تو دوستو آپ نے دیکھا کہ پاکستانی گورنمنٹ نے انڈین گورنمنٹ پہ کرکٹ کھیلنے کے لیے کتنا پریسر بنایا کتنا دباؤ بنایا اس لیے پاکستانی گورنمنٹ کا پاکستانی آوام کے موہ سے ہی ان کی تاریف سنیے جب سے یہ آئے ہیں ہماری ٹیم کو کوئی فتح بھی نہیں ہوا ہے ہمارا تو خیال تھا کہ چلو معیشت تباہ ہو گئی کرکٹ کا ایک ورڈ کپ ہمیں یہ ضرور لائے گا لیکن میرے دوستو ورڈ کپ تو دور کی بات ہے اپنے چھوٹے چھوٹے میچز میں بھی ہمارا ٹیم اب نہیں کامیاب ہو رہا ہے تو آپ کا کیا مشورہ ہے اس حکومت کو نہ اہلی کا اور نہ لائقی کا کوئی ورڈ کپ اگر دیا جائے تو کیسا ہوگا ایک دھم انہوں نے وقت بدل دیا جذبات بدل دیا زندگی بدل دی ایک سو انیس پہ اتنی اچھی پارٹرشپ تعلید ہو بھائی مارو مجھے مارو مارو مجھے مارو مارو نہیں یہ مزاک ہو رہا ہے ایک سیکنڈ یار مزاک ہو رہا ہے نہیں یہ پاکستان انڈیا سے نہ ہارے واقعی کسی بھی ٹیم سے ہارتے ہیں جب انڈیا سے ہارتے ہیں تو وہ دل پہ جا کے لگتے ہیں چلیے اب لاشٹ میں جانتے ہیں کرکٹس ریلیٹڈ پاکستانیوں کے عجیبوں گریبوں سوال کے بہت ہی پیارے آنسر سوال مہم اگر آپ کو موقع ملے ویرات کھولی ہے امران خان میں سے کسی ایک کے ساتھ ڈینر پر جانے کا تو کس کے ساتھ جائیں گے اور کیوں ویرات کھولی کے ساتھ جیسے کہ میں نے بتایا ہے وہ یانگ ہے ہینسوم ہے پاکستان انڈیا سے نہ ہارے واقعی کسی بھی ٹیم سے ہارتے ہیں جب انڈیا سے ہارتے ہیں وہ دل پہ جا کے لگتے ہیں مجھ کو رانا جی ماں کرنا دمسا آپ کو اگر ایک سیکھ کرنا